بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکیم عجی ناصر علصہ دعا سان ناظرین آج جو منس کا لے کر آیا ہوں وہ ہے منسل قیم کا منسل قیم اگر ہو جائتا ہے تو اسے کیا کام لیا جا سکتا ہے اور اس کے کیا فواہد ہے سب سے پہلے تو یہ کیمیا کی طرف ہی وہاں میں اس کو لے کر جا رہا ہوں یہ اگر قیم ہو جاتا ہے تو یہ بزاری چاندی کو مکمل طور پر تضابی کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو پارا کی چاندی ہے پارا کی چاندی کو یہ رنگین اور تضابی کرتا ہے یعنی مکمل گولڈ بنا دیتا ہے تو اس کے علاوہ یہ تامبہ کو بھی جو ہے وہ شمس کر دیتا ہے تامبہ کی بھی یعنی تضابی اور رنگین جو ہے کر دیتا ہے بنانے کا طریقہ اس کا تھوڑا سا یعنی لمبا ہے لیکن اگر کوئی بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے دور سائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کلو بکرے کی کلیجی لے دی ہے کلیجی یاد رکھیں کہ بکرے کی لینی ہے کوئی دوسری جانور کی نہیں لینی بکرے کی کلیجی ایک کلو لے لے اور اس کو بلکہ چھوٹ چھوٹا اس کا چکڑے بنا لیں یعنی کیمہ سا بنا لیں اس کا اس کو آدھا طبے پہ رکھ کے اس کے اوپر ایک سے دو طولہ کے ڈلی جو ہے وہ منصل کی رکھ کر باقی جو ہے وہ کلیجی کا جو کیمہ ہے وہ اوپر رکھ دیں اور اس کو بلکل دیمی آگ پہ اس کو جو آگ پہ رکھ کے جلانا شروع کر دیں یہ تقریباً آٹھ دس گھانٹے لگیں گے وہ سکتا ہے بارہ گھنٹے بھی لگ جائے یہ آپ کا مکمل طور پہ جو کلیجی ہے یہ جل جائے گی اور منصل جو ہے آپ کا وہ واہ وزن اندر رہے گا یہ آپ نے منصل اٹھا لینا ہے اب آپ نے نیا جو ہے وہ کلیجی کا کیمہ لینا ہے یہ تقریباً آپ نے سات عمل کرنے ہیں آٹھ آٹھ عمل آپ نے ایسے کرنے ہیں آٹھ عمل جو ہے یہ ہر بارہ آپ نے کلیجی جو ہے نہیں لینی ہے اور منصل آپ کا یہ وہی رہے گا یہ آٹھ عمل کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً ڈیلڈ سو گرام آپ نے رہالت سفاد لینی ہے اور ڈیلڈ سو گرام ریلانت چیندی لینی ہے اب آپ نے اس کے پانچ تین تین حصے کر دیلیں ہیں یعنی پانچ تولہ آپ نے ریلانت چیندی لینی ہے اور پانچ تولہ آپ نے رہالت سفاد لینی ہے ان دونوں کا آلکھ آلکھ سفور بنا کر رہے ہیں ان کو کسی روگنی کپ میں آدھا نیچے ڈال دیں اور اوپر جو کلیجی سے آپ نے منصل نکالا ہے اس کو رکھ دیں منصل رکھنے کے بعد باقی جو صفوف ہے پانچ تولہ یہ آپ نے اوپر رکھ دینا ہے یہ ریمن چنی اور راہل سفید والا کپ کو اچھی طرح بند کر دیں گھیلک بند کر کے آپ نے اس کو تقریباً چار سے پانچ پانچ کلو کی آگ دے دیں اب یہ یہاں سے بھی آپ کا یہ منصل جو ہے وہ پورا نکلے گا پھر آپ نے دوسرا پانچ پانچ تولے مواد لینا ہے پانچ تولے یعنی راہل سفید اور پانچ تولے ریمن چنی ان دنوں کو صفوف بنا کر ان کو بھی آپ نے مکس کر دینا ہے پانچ تولے کپ میں نیچے ڈال کے وہی منصل جو آپ عمل سے گزار رہے ہیں وہی منصل آپ نے پھر اس کے اوپر رکھ کے باقی پانچ تولہ باقی مواد اوپر رکھ دیں اور اس کو کپ آپ کو اچھی طرح گلک مت کر کے اس کو پانچ کلو کی آگ دے دیں اب یہ تین عمل آپ نے یہ کرنا ہے یعنی آپ کا ڈیڑھ ڈر سو گرام ہے یہ مواد اور یہ تین عمل کا آپ کا مواد ہے ہر عمل میں آپ کا دوسرے مواد لگنا ہے پانچ پانچ تولے یعنی پانچ تولے ریمن چنی اور پانچ تولے ہی راہل سفید اب یہ آپ کا یہ تین عمل یہ مکمل ہو گیا اب آپ کا منصل جو ہے یہ الحمدللہ بالگل قیم ہو گیا ہے اور قابل استعمال ہو گیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بزاری چاندی جو ہے بزاری چاندی آپ ایک طولہ چرخالیں اس کے اوپر یہ ایک سے دو رتی اگر آپ یہ طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو چاندی ہے یہ تضابی ہوگی یہ مکمل طور پر تضابی ہوگی اور اگر کسی کے پاس پارا کی چاندی ہے تو یہ بھی اس پر بھی ایک سے دو رتی آپ طرح کریں گے تو یہ مکمل طور پر دنگین بھی ہو جائے گی اور تضابی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ اسے بنائیں اور مجھے دعوں میں یاد کریں انشاءاللہ یہ آپ کا مکمل جو ہے یہ نسکہ ہے باقی میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کے ساتھ کیا کریں اکیم آجی ناصرال صاحب دعا زیرو تین سو چور چرانویں چار سو تھارہ زیرو تری ڈیوڈیو سکس فور نائن فور فور وان نیٹ موسیقی